ناظرین کوشور کھونام ہے جس با زہر لولابی تین اس خدمت سمز خیجر تا تفصیلات زان نبرو اچن خاص خاص خبران پیٹ اخت نظر سبک وزر اعلیٰ میں پا مفتی ہوں دو مرکز وزیر نتن گڑگری اس مکتوب مغل شاراس پیٹ ٹینل تعمیر کرنو دو رو اک مطالبہ ورملکین باہمی جمعز ہیں انتظامی اس خلاف احتجاج ونقصین پریکٹیکل مارکز چھنے جمع کرنے آمی باہمی جمعز ہیں نتیج رشدولو کرک مطالبہ شمالی کشیر بنپوری اسمز دردناک خیجس زوریش بچی کوئلی مز غرکی آپ علاق اسمز مات مکمہ ہو شوپین کراچی پاتری ہرپور علاق بنیدی سولتنش محروم علاق چند سڑکن تکدلچ حالت خستہ حال زل انتظامی زندنچ مقتمی لکن حس اپیر تو پیش خبرننس تفصیل جمعکشیرن سبک وزر اعلیٰ میں با مفتی ش مرکز وزیر برای ٹرانسپورٹ تا ہائیویز نتن گڑگری اس تاک چیخ لکھے جمعکشیرن سوال تعمیر کرنس حوال یاد دہنی کرمز جمعکشیرن مغل شارعہ پیر پنچال کشیرن سوال جورن واجی وحد وقت چھتا ہم موسمی سورتحال کن چھی وقت مسلسل باند روزان امکن لوکن کھیا مشکل ویترن چھی پیوان جمعکشیرن سوال تعمیر کرنس ترقی وشنا آئی تا ہم آونی جمعکشیرن اموال کہاں تیا خاص اثر وشنا جمعکشیرن مرکزی وزیرس مطالب و قرمز جمعکشیرن سوال تعمیر کرنس حوال قسم سنجید قدم تلنیین یو سلوکن راحت وائیت میں نے گھٹکری صاحب کو یاد دلایا کہ جب میں از ای چیف منسٹروں سے ملی تھی تو میں نے کچھ ٹینلز کا ان کو روکیس کیا تھا جس میں سادنا ٹینل ہے راجدانی ہے اور خاص کر مغل روڈ کی ٹینل کی میں نے بات کی تھی اور انہوں نے مجھے پورا ایشورنس دلایا تھا کی اس پہ ضرور کام ہوگا پر ابھی اتنے سال ہوگئے تب سے لے کے آج تک جبکہ پورے ملک میں جو روڈز وغیر ٹینلز کا انفرسٹرکچر دن بر دن بڑھ رہا ہے مگر جمعکشمیر میں مجھے اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی خاص نظر نہیں آئی تو اس لئے میں نے آج ان کو یاد دہانی کی کہ یہ جو ہمارا مغل روڈ کا ٹینل یہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ ہماری جو نیشنل ہائیوے جو کنیک کرتی ہے ویلی کو جمعو سے اور اس کے بعد پورے ملک کے ساتھ وہ اکثر جو ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے اور لینڈ سلائٹس کی وجہ سے بند رہتی ہے جس کا نتیجہ یہ کہ پچھلے سال کرون روپے کا جو ہمارا مال تھا ہمارے سیب اور باقی میوہ جات تھے وہ خراب ہو گئے اور لوگوں کو بڑا بڑا نقصان اٹ چونکہ ایک ہی روڈ ہے ابھی تک ہمارے پاس تو اب یہ جو مغل روڈ جو مفتی صاحب نے بہت ہی کابششوں سے بنایا تھا ان کا بھی خیال تھا کہ اس پہ ٹینل بنائیں گے تاکہ یہ سردی گرمی میں اس میں آبا جاوی ہو مال چلا جائے لوگ چلے جائیں کیونکہ ہر گریب آدمی بائیر تو ٹریبل کر نہیں سکتا ہے جمہو کشمیر کے لوگ خصوص کشمیر کی وادی کے لوگ زیادہ تر جو ہے بائی روڈ سفر کرتے ہیں تو ایسے میں میں سمجھتی ہوں کہ مغل ر جو ٹینل بننا ہے وہ بہت ضروری ہے اسے نہ صرف ہمارے جو ایکانومی ہے جو ہمارا جو فروٹ ہے باقی مال ہے مویشی ہے ان کی آنا جاوے میں آسانی ہوگی بلکہ لوگوں کو ٹریبل میں بھی اس میں سہولیت ہو جائے گی اور یہ جو ریجن سے آپس میں راجوری پونچ وہ کنیکٹ ہوگا اور اس کے علاوہ اگر وہ راجدانی کا بھی ہو جاتا ہے سادنہ کا بھی ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارا جو کپوارہ جو ہے علاقہ وہ بھی پورے سال کے لیے بیلی کے ساتھ مل سکتا ہے جس میں گریز ہے ٹنڈار ہے منشاتس پر کوب پران خطری دو انتظامی ترفقی ہے اگدام شتول نیوان تجھ چیف ایڈیوکیشن افسر کفارہ عبدالحمید فانیس سن ترفقم نام جیدی کرنا آمود زی منشاتس مز مبتلہ نائیمی پر بہمی جمعستام تل بے علمان ہنجز دخلس پیٹھی پابندی لاغنے جیسا کہ آپ نے دیکھا ڈرگز کے حوالے سے اور نشہ مکت جو اس وقت ایک بیان چال رہا ہے نشہ مک بہارت اس کی ہی ایک کڑی کے تار چیف ایڈیوکیشن افسر کفارہ جناب عبدالحمید فانیس صاحب نے ایک سرکیولر نکالا ہے کہ ہمارے سیکنڈری سطح پر پڑھنے والے بچے جو ہیں نائن ٹین تھ آلیون ٹویلت وہ تمام بچے پیرنٹس ان کا ایک ایفیڈیوٹ دیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی بھی نشہ میں ملوث نہیں ہیں اس میں پیرنٹس میں بھی ایک بیداری پیدا ہو جائے گی اور وہ حساس رہیں گے اپنے بچوں کے تہین دن سے ہمارے انسٹیوشنس اس پر عمل کر رہے ہیں ہر میری روکیس رہے گی ہمارے سینئر آفیسر سے پرنسپل حضرات سے اور ہائیڈ مانسٹر سے کہ وہ اس پر عمل کریں تاکہ ہم سب اپنا رول ادا کر سکیں ہم موجود ہیں اس وقت چیپ ایڈکیشن آفیس کو پڑھا کے باہر یہاں پر جو ہے آج صبح چیپ ایڈکیشن کو پڑھا نے جو ہے ایک اور اجرا کیا ہے جس میں جو ہے بتا دیا گیا ہے کہ انہی بچوں کو جو ہے ایڈمیشن ملے گا جن کے پیرنٹس جو ہے ایفری ڈیوٹ لکھ کر دے گا یعنی کہ وہ بانڈ لکھ کر دیں گے کہ ان کے بچے جو ہے کسی بھی نشے میں وہ ملوث نہیں ہیں تب جا کے جو ہے ان کو نائند کلاس سے لے کر ٹویلتھ کلاس تک جو ہے ایڈمیشن مل سکتا ہے تو آئیے ہم پیرنٹس کے ساتھ بات کریں گے ان کی کیا رائے ہیں ایڈمیشن مل سکتا ہے ہم پیرنٹس کے ساتھ بے آپ پیرنٹس کے ساتھ بات کریں گے اس کے بعد دکانیں آپ دیکھئے سکول کے آس پاس دکانیں سگریٹ اولیبل ہوتے ہیں ہر قسم کے سگریٹ ہوتے ہیں ایون سکول کے بلکل اہتے کے نزدیک ہوتا ہے سگریٹ کی دکان ہوتی ہے اور اس کے بعد جب بچہ بازار جاتا ہے وہاں پہ اس کو شراب کی دکان ہے تو پیرنٹ ہی کیا کرے گا سب سے پہلے گورمنٹ کو سوچنا چاہیے وہ اس طرح کے سٹیپس اٹھائیں جو بچہ اس چیز کی طرف انوالوں نہ ہو اس کے بعد پیرنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے بچے کی اپنے وارڈ کی ذمہ داری لے گا اور سمجھائے گا کہ اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے لیکن جب وہ گھر سے ایک پیرنٹ گھر سے بچے کو سمجھاتا ہے کہ اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے باہر آپ کو شراب کی دکان ملتی ہے آپ دکان سے شراب کریتے ہیں تو ایک ہی بات ہے وہ ڈرگ کرے نشا کوئی سا بھی ہو نشا نشا ہے بچہ اس سے بھی خراب ہو جائے گا اس سے بھی خراب ہو جائے گا تو سب سے پہلے لائسنس گانسل ہونی چاہیے سب سے پہلے شراب کی دکانے بند ہونی چاہیے آپ جو یہ سرکار نے خاص کا محکمہ نکالا ہے کہ پیرنٹ جو ہے وہ اپیڈیوڈ لکھ کر دے تب جا کے ان بچوں کو ایڈمیشن ملے گا بلکل ٹھیک ہے یہ آرڈر بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے پیرنٹ لکھئے دے گا اس کو ذمہ داری دینی چاہیے اپنے بچے کی لیکن گورنمنٹ کو پہلے خود بھی سوچنا چاہیے جو انہوں نے سٹیپس لیے ہیں شراب کی دکان دکانیں عام کی ہیں ان کو بھی بند کرنا چاہیے تب ہی چاہ کے پیرنٹ اگر واقعی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ بچہ سب سے پہلے میں آپ کی چنل کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو جو ہے بار 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 آپ لوگ جو ہیں کہ ہائلائٹ کرتے رہتے ہو جہاں تک آج سبہ جو ہم نے آر دیکھا بھی اور اس کو پڑھا بھی فیس بک بھی آیا اس میں جو ہیں کہ جہاں تک انہوں نے کہا نائند کلاس سے لے کے ٹول کلاس تک ان بچوں کا ایڈمیشن نہ ہو جو نشہ میں مقتلہ ہو لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ نشہ کہاں سے آتا ہے اس میں کیا کیا ملو جو ہیں میریٹرز اور ڈی میریٹرز جو ہیں والدین کا ہی حق نہیں ہوئے کہ ملو وہ بچے کو دیکھیں کیونکہ ایک بچہ جو ہیں وہ دو یا تین گھنٹے اپنے باپ کے پاس ہوتا ہے باقی گھنٹے جو وہ سکول میں ہی ہوتا ہیں تو ایک طرف سے ایک طرف سے لیسن ملتی ہے ان کو ملو کوئی بھی نشہ کرنی چاہے سگریٹ ہو بیڑی ہو گھٹکہ ہو یا شراب کی دکانیں جو جہاں چلنے والی ہیں ان کی لیسنیں اجزہ کی جاتی ہیں خبرنام چجیری یا سنے محق تجیر تھی وقت پھا